گلوانک سیل جس وقت آپ لوگ الیکٹرو کیمیکل سیل کے بارے میں سٹیڈی کرتے ہیں تو اس کنڈیشن میں آپ لوگ اس سیل کو ٹو ٹائپ میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں گلوانک سیل اور دوسرک کو ہم کہتے ہیں لیکٹرو لیٹک سیل گلوانک سیل کو ہم والٹائک سیل بھی کہتے ہیں اور گلوانک سیل ایسا سیل ہے جس کے اندر آپ لوگوں کا سپونٹینی سکیمیکل ری ایکشن ہوتا ہے اور سکیمیکل ری ایکشن کے ذریعے الیکسپیسٹی جو ہے وہ جنریٹ ہوتی ہے اور اس کو آپ لوگ فردر ڈیفرنٹ پرپس کے لیے یوز کرتے ہیں اور اس گلوانک سیل کو بیسیکل ہی آپ لوگ تو ہاپ سیل میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں جسرہ ہاپ سیل میں ایک ری ایکشن ہوگا دوسرے ہاپ سیل میں دوسرے ری ایکشن ہوگا یعنی کہ ایک ہاپ سیل میں آپ لوگوں پاس آکسیڈیشن ری ایکشن ہوگا اور دوسرے ہاپ سیل میں اپنے پاس ری ایکشن ہوگا آپ لوگوں نے پیسی وان کا ایکسپیریمنٹ نمبر ٹین کیا ہے جس میں آپ لوگوں نے سیل کچھ سے پریپیر کیا ہے اور اس کے ذریعے آپ لوگوں نے اس کی وولٹیج جو ہے وہ میرمنٹ کیا بلکل وہی پروسیجر وہی میتھڈ ہے گلوانی سیل سنتیسائز کرنے کے لیے کہ جس میں آپ لوگ ایک سائیڈ پر ایک ہاپ سیل بناتے ہو اور دوسری سائیڈ پر دوسرا ہاپ سیل بناتے ہو اور اس ہاپ سیل کو ایک بریج کے ذریعے کنیکٹ کرتے ہو اور جو آپ لوگوں نے الیکٹرود یوز کرتے ہو اس کے الیکٹرود کو کسی بھی دیوائیس کے ذریعے چیک کرنے کے لیے کہ اس میں سے کرنٹ فلو کر رہا ہے یا نہیں اس کے لیے آپ لوگ کوئی بھی دیوائیس جو ہے وہ یوز کرتے ہو اور اس کنڈیشن میں آپ لوگوں آپ لوگوں یہ پتا ہے کہ جب بھی کرنٹ موگ کرتا ہے تو اس کنڈیشن میں لازمی ہے کہ آپ لوگوں پاس کمپلیٹ ایک سرکٹ مکمل ہو اگر سرکٹ کہیں سے بھی بریک ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کا سرکٹ جو ہے الیکٹرون کی موومنٹ کے لیے اس کا جو پاس ہے وہ بریک ہو گیا یا آئین کی موومنٹ کے لیے جو اس کا پاس ریکوائر ہے وہ بریک ہو گیا اس لیے کہتے ہیں کہ جب بھی آپ لوگوں نے کوئی اسی بھی مٹیریل یا سرکٹ میں سے کرنٹ فلو کروانا ہے تو اس کنڈیشن میں لازمی ہے کہ آپ لوگوں کا سرکٹ جو ہے وہ کلوز ہونا چاہیے کہ ایک سائٹ سے الیکٹرون کو موومنٹ کرنے کے بعد دوبارہ سے اسی اوریجنل پوزیشن پر پہنچ جانا چاہیے جس طرح آپ لوگوں کو کسی بھی وائر کو پنیکٹ کرتے ہو لائٹ اون کرنے کے لیے یا سپین کو اون کرنے کے لیے تو اس کنڈیشن میں بھی آپ لوگوں پاس دو وائر ہوتی ہے جس کے ذریعے الیکٹرون کی موومنٹ ہوتی ہے کمپلیٹ سرکٹ کے ذریعے اس جب بھی آپ لوگ لوگ اللونگ بناتے ہیں تو اس کے لیے آپ لوگ بہلے دو ہاف سل بناتے ہو اور اس کے بعد ہاف سیل کو ایک بریج اس کو ہم سالت بریج کہتے ہیں اس کے ذریعے کونیکٹ کرتے ہیں اس میں آپ لوگوں کو پاس جو سیل بنائے ہوئے وہ کافر سلوشن کا اور زنک سلوشن کا ہے یہی ایکسپیرمنٹ آپ لوگ ایکسپیرمنٹ نمبر ٹین میں پی سی ون کی جو لائے روز سے ایکسپیرمنٹ نمبر ٹین میں آپ لوگوں پر فارم کرتے ہو جس میں جس بیکر کے اندر آپ لوگوں نے کافر سلوشن بنائے ہوتا ہے اس میں آپ لوگوں کافر الیکٹرورڈ ڈیپ کرتے ہو جس بیکر کے اندر آپ لوگوں نے زنک سلوشن بنائے ہوتا ہے اس میں آپ لوگ زنک الیکٹرورڈ ڈیپ کرتے ہو اور اس کے بعد ان الیکٹرورڈ کو آپ لوگ بولٹ میٹر کے ذریعے کونیکٹ کرتے ہو بولٹ میٹر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے پاس ریڈنگ جو ہے بولٹیج میں حاصل ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ اب سالٹ بریج کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے آپ لوگوں کا سلوشن بنائے وہ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں جس کے ذریعے ایک سائٹ سے الیکٹرورڈ موگ کر کے کمپلیٹ سرکٹ کے بعد دوبارہ سے اپری اوریجنل پوزیشن میں آ جاتے ہیں اس کے ساتھ آپ لوگوں کے ایک سائٹ پر کافر آئین ہوتے ہیں دوسری سائٹ پر آپ لوگوں کے پاس زینک آئین ہے اور جس وقت ہم چیک کرتے ہیں تو اس condition میں زینک جو ہے کافر کی نسبت آسانی سے الیکٹرورڈ کو ریلیز کر سکتا ہے اس کا مطلب ہے کہ جس وقت آپ لوگوں کا ریاکشن ہوگا فیمیکل ریاکشن ہوگا تو اس condition میں زینک جو ہے اس نے الیکٹرورڈ کو ریلیز کرنا ہے اور کافر جو ہے اس نے الیکٹرورڈ کو اکسپٹ کرنا ہے اس condition میں آپ لوگ جو کافر الیکٹرورڈ ہے اس کو بیٹری کے پوزیٹیو ٹرمینل کو ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں اور جو زینک الیکٹرورڈ ہے اس کو آپ لوگ بیٹری کے نیگٹیو ٹرمینل کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں اس کے بعد زنک جو ہے وہ الیکٹرون کو ریلیز کرتا ہے جس وقت وہ الیکٹرون کو ریلیز کرتا ہے ریلیز کرنے کے بعد زنک آئین میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور الیکٹرون جو ہے اس سرکٹ کے ذریعے جو آپ لوگوں نے بولٹ میٹر ایکسپیرمنٹ میں یوز کیا تھا اس کے تھرو پاس ہو کر دوسرے الیکٹرون پر پہنچتا ہے اور پہنچنے کے بعد اس سائیڈ پر آپ لوگوں پاس کپر آئین موجود ہوتے ہیں کپر پلس ٹو فارم میں اور وہ الیکٹرون کپر پلس ٹو آئین جو ہے ان دو الیکٹرون کو گین کر کے کپر ایٹم میں کنورٹ ہو جاتا ہے اب آپ لوگوں پاس ایک سائیڈ پر جو ہے آکسیدیشن ریاکشن ہو رہا ہے دوسری سائیڈ پر جو ہے ریڈکشن ریاکشن ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے ہی اس ریاکشن کی وجہ سے آپ لوگوں کے پاس الیکٹرون کی موومنٹ ہو رہی ہے اور آپ لوگوں پتا ہے جب یہ الیکٹرون کی یا چارج کی موومنٹ ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے کرنٹ پروڈیوز ہوتا ہے اور یہ ریاکشن جو ہے وہ سپونٹینیت ہے یعنی خود بخود ریاکشن ہو رہا ہے اسی لئے ہم اس ریاکشن کو سپونٹینیت سے ریاکشن کریں سپونٹینیت سے ریاکشن ہو رہا ہے سپونٹینیت سے ریاکشن ہو رہا ہے سر آپ کی آواز نہیں آرہی ہے اب آواز آرہی ہے سر آپ آرہی ہے جی سر آپ آرہی ہے سر آپ لوگ کرنٹ پروڈیوز کرتے ہیں اور گلوانک سیل میں آپ لوگوں پاس سپونٹینیت سے ریاکشن ہوتا ہے سپونٹینیت سے ریاکشن کا مطلب ہے کہ ایک بار سٹارٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ خود بخود ہوتا رہا ہے اس میں آپ لوگوں نے ایکسپریمنٹ نمبر پی سی بر میں ایکسپریمنٹ نمبر 10 کیا ہے جس میں آپ لوگوں نے کپر الیکٹورڈ کپر سلپیٹ کا سلیشن اور زین سلپیٹ کا سلیشن یوز کر کے آپ لوگوں نے سیل بنایا تھا وہ بیسیکلی جو ہے آپ لوگوں میں بلوانک سیل جب بھی آپ لوگ اس میں سیل بناتے ہیں تو اس کنڈیشن میں آپ لوگوں کو پاس دو ہاف سیل بناتے ہیں یعنی ایک سائیڈ پر ایک بیکر ہوتا ہے دوسری سائیڈ پر دوسرا بیکر ہوتا ہے جس بیکر میں آپ لوگوں نے کپر سلسیٹ کا سلیشن ایڈ کیا ہے اس میں آپ لوگ کپر الیکٹورڈ کو ڈپ کرتے ہیں اور جس بیکر کے اندر آپ لوگوں کو پاس زینک سلسیٹ کا سلیشن ہے اس میں آپ لوگ زینک الیکٹورڈ کو ڈپ کرتے ہیں اگر آپ لوگ کو ڈاریکٹ ہی کپر الیکٹورڈ کو اس سائیڈ پر ڈپ کر دیتے ہو زینک سلسیٹ کی سلسیٹ کے سلیشن میں اور زینک الیکٹورڈ کو کپر ہ LIKE کھپر ک intim جھ شیلوشن میں ڈپ کر دیتے ہیں تو اس کنڈیشن میں ٹھا ریکشن ڈگریٹ ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ PlayingMovement نہیں ہے اسی وجہ سے ہم کپر سلٹیٹ کے سلوشن میں کپر الیکٹروڈ کو ڈپ کرتے ہیں زنگ سلٹیٹ کے سلوشن میں زنگ الیکٹروڈ کو ڈپ کرتے ہیں اور اس کنڈیشن میں آپ لوگوں پاس ایک بیکر میں جس وقت آپ لوگوں نے سلوشن منایا ہوا ہے اس کے ساتھ آپ لوگوں نے الیکٹروڈ کو ڈپ کیا ہوا ہے ایک سائیڈ پر آپ لوگوں پاس یہ ہاف سل بنتا ہے اور دوسری سائیڈ پر آپ لگوں کا پاس کپر کپر الیکٹرونڈی باہدے کپر سولٹیٹ کا دوسرا ہافی الیکٹرونڈی بند تک ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اس سیل کو ایک بریچ جس کو ہم سالٹ بریچ کہتے ہیں اس کا جریہ کونیکٹ کرنا ہوتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا جریہ آپ لوگوں کے الیکٹرون کے جو موونیٹ ہے سرکٹ آپ لگوں کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو آپ لوگوں پاس آئند پروڈیو THE forms زنگ آئین پروڈیوز ہورے ہیں کوپر آئین پروڈیوز ہورے ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ مکس نہیں ہوتے ہیں سارٹ بریش کا یہ فاہدہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جو آپ لوگوں نے الکٹرود یوز کیا ہیں اس میں سے پروڈ کو آپ لوگوں نے بیٹری کے پوزیٹو ٹرمینل کے ساتھiska کنیکٹ کرنا ہے اور زنگ الکٹرود کو آپ لوگوں نے بیٹری کے نیگٹو ٹرمینل کے ساتھ guarantee کرنا ہے اور اس کنڈیشن میں آپ لوگوں کے پاس زنگ جو ہے اس نے الیکٹرون کو ریلیز کرنا ہے جس وقت ہم کپر اور آئین کو چیک کرتے ہیں تو اس کنڈیشن میں زنگ جو ہے کپر کے نسبت آسانی سے الیکٹرون کو ریلیز کر سکتا ہے کپر جو ہے زنگ کے نسبت مشکل سے الیکٹرون کو ریلیز کرتا ہے جس وقت آپ لوگ الیکٹرونی کنفیگریشن ڈرا کرتے ہو تو اس کنڈیشن میں کپر کے الیکٹرونی کنفیگریشن جو ہے وہ zink کے نسبت زیادہ سٹیبل ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ جس کی electronic configuration کم سٹیبل ہوگی وہی الیکٹرون کو ریلیز کرے گا اسی وجہ سے zink جو ہے وہ الیکٹرون کو ریلیز کرتا ہے کپر جو ہے وہ الیکٹرون کو گین کرتا ہے یہاں سے جس وقت زنک دو الیکٹرون کو ریلیز کرتا ہے تو سٹنڈیشن میں زنک جو ہے وہ زنک آئین میں کنورٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ دو الیکٹرون جو ہے زنک الیکٹرون سے موو کرتے ہوئے اس کے ساتھ آپ لوگوں نے voltmeter جو ہے experiment میں voltmeter یا source لگایا ہوتا ہے جس کے ذریعہ آپ لوگوں نے پتہ جل جاتا ہے کہ آپ لوگوں کے electron کی movement ہو رہی ہے یا یا نہیں ہو رہی ہے اگر آپ لوگوں نے light bulb use کیا ہوا تو اس condition میں light bulb جو ہے وہ on ہو جائے گا وہ indicate کرے گا کہ اس میں سے electron جو ہے وہ pass ہو کر آگے جا رہے ہیں اگر آپ لوگوں نے voltmeter use کیا ہوا تو اس condition میں voltmeter جو ہے وہ reading show کرے گا جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ آپ لوگوں کے پاس سے اس circuit کے ذریعے electron کی movement ہو رہی ہے اور اسی کی وجہ سے آپ لوگوں کے پاس voltmeter کے ذریعے reading حاصل ہو گی اس کے بعد اس device میں سے electron کو pass ہونے کے بعد وہ دوبارہ سے copper electrode پر پہنچ ہے اور copper electrode پہ پہنچنے کے بعد آپ لوگوں نے copper ion اس solution جو آپ لوگوں نے solution use کیا ہو وہاں پر آپ نے پاس copper ion ہے یعنی اس کی اوپر 1 cu plus 2 form ہے اور وہ copper ion جو ہے وہ دو electron کو gain کر کے copper میں convert ہو جاتا ہے اور یہ آپ لوگوں کے پاس stepwise reaction ہوتا ہے کہ پہلے دو reaction آئے اس میں سے pass ہوا pass ہونے کے بعد یہاں پر copper ion نے دو electron کو gain کرنے کے بعد reaction کر لیا اس کے بعد مزید دو electron آئے اس نے pass کیا اور اس condition میں copper ion نے اس کو gain کرنے کے بعد copper neutral atom میں convert ہو گیا ہے اور اس طرح electron کی movement ہوتی رہتی ہے جس کے ذریعے آپ لوگوں کے پاس current جو ہے وہ اس سرکٹ میں produce ہوتا رہتا ہے اور یہ reaction جو ہے وہ خود بخود ہوتا ہے اسی وجہ سے ہم اس کو spontaneous reaction کہتے ہیں کہ اس reaction کے دوران continuously zinc جو ہے electron کو release کرتا رہتا ہے جس کے ذریعے یہ electron electron اس سرکٹ میں سے پاس ہوتے ہوئے source کے میں سے پاس ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو دوسرا half cell ہے اس میں جا کر copper کو electron کو donate کر دیتے ہیں میری آواز ابھی نہیں آرہی ہلو میری آواز آرہی ہے آپ لوگوں نے lab میں جو performance کی تھی وہ بالکل یہ experiment تھا جس کے ذریعے آپ لوگوں نے بیکر کو یوز کیا تھا ایک بیکر میں آپ لوگوں نے copper sulfate کا solution یوز کیا تھا دوسرا بیکر میں آپ لوگوں نے zinc sulfate کا solution یوز کیا تھا جس بیکر میں آپ لوگوں نے copper sulfate کا solution ایڈ کیا تھا اس میں آپ لوگوں نے یہ copper electrode کو ڈپ کیا تھا دوسرا بیکر جس میں آپ لوگوں نے zinc sulfate کا solution ایڈ کیا تھا اس میں آپ لوگوں نے zinc electrode کو ڈپ کیا تھا اور اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ جو electrode ہو اس کو آپ لوگوں نے وائر کے ذریعے nym وولٹ میٹر سے کناکٹ کر کے ویڈنگ جو ہے وہ نوٹ کی تھی اور اس کے ساتھ یہ آپ لوگوں میں پاس جو سرکٹ ہے یہ جو بیقر ہے اس کو آپ لوگوں نے آپ لوگوں ٹوٹاشیوم نائٹریٹ کا سلوسن تھا اور اس میں آپ لوگوں نے ایک پیپر جس طرح ہاں پیپر جس کو آپ لوگ یوز کرتے ہو اس کو آپ لوگوں نے کیا تھا اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اس ڈیوائز کے نٹی جویا جو Italic لوگوں کا یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اس کے ذریعے آپ لگوں نے جو بھی ریڈنگ میر کی ہے وہ کمپلیٹ ہو جکا ہے اور اس میں کرنٹ کی موپمنٹ ہو رہی ہے اس کے ساتھ ہے کہ آپ لوگ باز ریاکشن میں جب بھی آپ لوگ ایڈ کرتے ہو سلویشن کو تو اس کنڈیشن میں میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ آپ لوگوں کو الیکٹرون کی سٹپ وائز مومنٹ ہوتی کہ پہلے الیکٹرون موو ہوئے ہیں اور دوسرے سرکٹ میں جا کر یہ جسرا سرکٹ ہے اس میں سے پہلے دو الیکٹرون گئے ہیں پھر انہوں نے موک کیا ہے موک کرنے کے بعد کپر پر جا کر اس نے دو الیکٹرون کو دونیٹ کر دیا ہے اسی طرح اس کے بعد پھر دوبارہ سے دو الیکٹرون جائیں گے اور الیکٹرون جانے کے بعد اس کپر الیکٹرون پر پہنچیں گے اور کپر آئین نے دو الیکٹرون کو گین کرنے کے بعد کپر نیوٹرل میں کنورٹ ہو جائے اسی طرح وہ کہتا ہے کہ یہ آپ لوگوں کو جو ریاکشن ہے وہ سٹپ وائز ہوتا ہے جس میں سپوز آپ لوگوں کو پاس یہ لیئر ہے زینک لیئر اور آپ لوگ اس میں کپر آئین جو ہے وہ ایڈ کرتے ہو جس وقت آپ لوگ کو کپر آئین ایڈ کرتے ہو تو اس کنڈیشن میں سب سے پہلے ایک ایٹم زینک کا ایک ایٹم جو ہے وہ الیکٹرون کو دو الیکٹرون کو ریلیز کرے گا ریلیز کرنے کے بعد کپر آئین جو ہے ان دو الیکٹرون کو گین کرے گا گین کرنے کے بعد کپر آئین جو ہے وہ نیوٹرل فارم میں کنورٹ ہو جائے گا تی یو نیوٹرل تی یو زیرو اوکسیڈیشن سٹیٹ میں کنورٹ ہو جائے گا اور زینک جو ہے وہ پلاس ٹو فارم میں کنورٹ ہو جائے گا اسی طرح ون بائی ون جو ہے زینک آئین اس لیئر سے ریموو ہوتا جائے گا آئین کی فارم میں کنورٹ ہو جائے گا اور جس وقت یہ آئین کی فارم میں کنورٹ ہوگا تو اس کنڈیشن میں اس کی وارٹر کے اندر سلیوٹی جو ہے وہ بھی زیادہ ہونا شروع ہو جائے گی کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ وارٹر جو ہے وہ پولر ہے اور اگر آپ لوگ کس وارٹر کے اندر کوئی بھی پولر سپیشی یا آئینک سپیشی ایڈ کرتے ہو تو وارٹر اس کو آسانی سے ڈیزال کر لیتی ہے اس کے بعد اس وقت آپ لوگ پاس ایک آئین نے ریپلیس ہوا ہے کپر آئین کے ساتھ اور کپر نیوٹرل کی فارم میں یہاں پر زینک کی پوزیشن کو لے کر اس لیئر میں اٹیش ہو جاتا ہے اڈجسٹ کر لیتے ہیں اپنے آپ کو اس کے بعد زینک کا دوسرا ایٹم جو ہے وہ دو الیکٹرون کو ریلیز کرے گا اور سلیوشن میں سے کپر آئین جو موجود ہے اس کے ایک آئین کو دو الیکٹرون کو ڈونیٹ کرے گا دونیٹ کرنے کے بعد وہ کپر آئین جو ہے نیوٹرل فارم میں کنورٹ ہوگا نیوٹرل فارم میں کنورٹ ہونے کے بعد زینک جو ہے اپنی پوزیشن کو چھوڑ دے گا اور اس کی جگہ پر کپر جو ہے نیوٹرل فارم میں کنورٹ ہونے کے بعد اس کی پوزیشن پر اٹیش ہو جائے گا یا یہ کہلے کہ زینک جو ہے آئین میں کنورٹ ہو کر سلیوشن میں چلا جائے گا اور کپر جو آپ لوگوں پاس آئین میں موجود ہے وہ نیوٹرل فارم میں کنورٹ ہونے کے بعد زینک کی پوزیشن کو اٹین کر لے گا اور اس کنڈیشن میں آپ لوگوں پاس زینک کی کپر کے ساتھ ریپلیسمنٹ ہو رہی ہے اور اسی میتھڑ کو ہم کوٹنگ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کسی بھی ایک میٹل پر دوسری میٹل کو کس طرح لیئر کو کس طرح اٹیش کرواتے ہو اس کا بلکل سیم یہی میتھڑ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس ایک میٹل جو اٹیش ہوتی ہے جس طرح آپ لوگوں پاس یہ مٹیریل جو ہے وہ زینک کا ہے اور آپ لوگ چاہتے ہو کہ اس مٹیریل کے اوپر کپر کی لئر اس کے اوپر اٹیش کرتے ہیں انس کے کنڈیشن میں آپ لوگ اس میں سولیشن کو ڈیپ کرتے ہو آپ لوگوں نویٹ زینک الکٹرورڈ ہوگا زینک کو آپ لوگوں نے ڈیپ کیا ہے آپ لوگوں پاس سولیشن جو ہے وہ کپر آئن کا ہوگا اور جس طرح آپ لوگوں زینک الکٹرورڈ کو اس میں ڈیپ کرتے ہو تو ڈپ کرنے کے بعد زنک کی جو فرسٹ لیئر ہے وہ کپر آئین کو الیکٹرون کو ڈونیٹ کرے گی ڈونیٹ کرنے کے بعد زنک جو ہے وہ زنک آئین میں کنورٹ ہو جائے گا اور کپر آئین جو سلوشن میں موجود تھا اس نے دو الیکٹرون کو گین کرنے کے بعد وہ کپر نیوٹرل میں کنورٹ ہو جائے گا اور جس وقت وہ نیوٹرل فارم میں کنورٹ ہوگا تو اس condition میں وہ zinc آئین کی position کو replace کر دے گا کیونکہ جس وقت zinc پلس فارم میں convert ہوگا تو اس condition میں اس کی وارٹر کے ساتھ attachment زیادہ ہو جائے گی اور جس وقت zinc آئین کے وارٹر کے ساتھ attachment زیادہ ہوگی تو اس condition میں وہ اپنی جگہ کو چھوڑ کر وارٹر میں چلا جائے گا اور جس وقت کپر پلس 2 فارم سے نیوٹرل فارم میں convert ہوگا اس کا مطلب ہے کہ کپر کی وارٹر کے ساتھ interaction کم ہو جائے گی اور جس وقت وارٹر کے ساتھ کپر کی interaction کم ہوگی تو اس condition میں وہ zinc کی اپر لیر کے ساتھ attach ہو جائے گا کیونکہ یہ بھی آپ لوگوں پاس material جائے بنان پولر ہے یا metallic in nature ہے اور یہ آپ لوگوں پاس وارٹر جائے وہ polar in nature ہے جس کی وجہ سے میٹل کا میٹل کا ساتھ interaction نیوٹرل فارم میں زیادہ ہوگا اور وارٹر کے ساتھ interaction کم ہوگا اسی وجہ سے کپر جو ہے zinc کی position کو attain کر لے گا اس کے بعد دوسرا item zinc کا جو ہے وہ دو electron کو release کرے گا اور solution میں سے کپر آئین جو ہے وہ دو electron کو gain کرے گا gain کرنے کے بعد اور کپر جو پلس 2 فارم میں موجود تھا وہ کپر زیرو کو oxidation state میں convert ہو کر جو جس zinc کے نئے لیکٹرون کو release کیا ہے اس کی position کو attain کر لے گا اور اس condition میں آپ لوگوں پاس total layer جو ہے وہ کپر لیر زنک کی جگہ پر کپر لیر کی attachment ہو جائے گی یہ second picture جو ہے وہ یہی شوکی ہوئی ہے جس وقت آپ لوگو zinc electrode کو ڈائریکٹ کپر solution میں ڈٹ کرتے ہو تو اس condition میں کپر جو ہے وہ zinc electrode پر اس طرح اپر لیر کو کپر لیر جو ہے وہ تین کر لیتی ہے جس کی وجہ سے اس کا reaction جو interaction جو ہے وہ ڈائریکٹ ہو جاتا ہے مزید zinc نے جو electron donate کرنے تھے اب اس کے پاس کا پیسپی نہیں ہے کیونکہ اس سے پہلے کپر آئین آ رہا ہے اور کپر آئین کی کپیس چیتنی نہیں ہے کہ وہ electron کو release کر سکتے اسی وجہ سے ہم جب بھی solution کو use کرتے ہیں تو اس condition میں آپ لوگوں نے zinc electrode کو zinc sulfate کے solution میں add کرنا ہوتا ہے اگر آپ لوگ zinc electrode کو کپر sulfate کے solution میں add کرتے ہو تو اس condition میں شارٹنگ میں ہی جو آپ لوگوں نے solution کیا ہے اس میں ہی direct reaction ہوگا اور reaction ہونے کے ساتھ ہی کپر لیر جو ہے وہ zinc electrode پر جن جائے گی اور جس وقت کپر لیر zinc electrode پر جن جائے گی تو اس condition میں اس کپر نے مزید reaction نہیں کرنا اور جس وقت مزید reaction نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں نے پاس electron کی movement نہیں ہوگی اور جس وقت آپ لوگوں نے پاس electron کی movement نہیں ہوگی اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں نے پاس circuit میں سے electron جو ہے وہ follow نہیں کر رہے اور جس وقت electron flow نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں نے پاس current جو ہے وہ produce نہیں ہو رہا ہے اسی وجہ سے جب بھی ہم گلوانک سل بناتے ہیں تو اس condition میں آپ لوگوں نے zinc sulfate کے solution میں zinc electrode کو dip کرنا ہوتا ہے اور copper sulfate کے solution میں copper electrode کو dip کرنا ہوتا ہے اگر آپ لوگوں نے opposite electrode کو dip کر دیتے ہیں تو اس condition میں آپ لوگوں نے پاس reaction جو ہے electrode کے ساتھ direct ہو جاتا ہے اور اس condition میں آپ لوگوں نے پاس current جو ہے وہ produce نہیں ہوتا ہے اس کے بعد ہے کہ آپ لوگوں جب بھی cell بناتے ہو گلوانک سل جو ہے اس کو shortened notation کے ذریعے آپ لوگوں نے represent کرنا ہوتا ہے جس طرح بھی آپ لوگوں نے cell بنایا ہے جس میں آپ لوگوں پاس zinc اور copper کا reaction ہو رہا ہے اور جس کے ذریعے آپ لوگوں پاس zinc جو ہے وہ electron کو release کر رہا ہے اور copper جو ہے وہ دو electron کو gain کر رہا ہے اور reaction کے بعد آپ لوگوں پاس zinc iron produce ہو رہا ہے اور zinc metal جو ہے وہ produce ہو رہی ہے جس وقت آپ لوگوں نے ان کا reaction کرنا ہے تو اس condition میں آپ لوگوں نے half cell یعنی کہ وہ پیشی جہاں پر آپ لوگوں پاس oxidation کا reaction ہو رہا ہے اس کو ایک سائیڈ پر لکھنا ہے اور وہ والا reaction جس سائیڈ پر آپ لوگوں پاس reduction reaction ہو رہا ہے half cell کا reduction reaction ہو رہا ہے اس کو آپ لوگوں نے ایک سائیڈ پر لکھنا ہے اور ہر iron کو آپ لوگوں نے single vertical line سے separate کرنا ہے جس وقت آپ لوگوں پاس half cell complete ہوگا اور ان دونوں half cell کو آپ لوگوں نے double vertical line سے separate out کرنا ہے یہ آپ لوگوں پاس جو method ہے اس کو ہم کہتے ہیں short and mutation method جس کے ذریعے آپ لوگ کسی بھی محمد حسین نے مجھے نہیں پتا آپ کو کیوں نظر نہیں آرہی باقیوں کو تو نظر آرہی ہے کیوں میں نے سبی سے شیئر کی ہوئی ہے جو بھی student class trend کر رہا ہے اور سبی سے شیئر کی ہوئی ہے یہ سلائٹ تاکہ آپ لوگوں کو direct نظر آئے تو اس condition میں آپ لوگوں نے half cell کو ایک سائیڈ پر لکھنا ہوتا ہے دوسرے half cell کو ایک سائیڈ پر لکھنا ہوتا ہے اور ہر half cell کو جس وقت آپ لوگوں نے separate کرنا ہے تو اس condition میں آپ لوگوں نے single line use کرنا ہے اور جس وقت آپ لوگوں نے half cell کو separate کرنا ہے جس وقت half cell کے آئین کو separate کرنا ہے تو اس condition میں single line use کرنا ہے اور جس وقت آپ لوگوں نے half cell کو separate کرنا ہے تو اس condition میں آپ لوگوں نے double line جو ہے اس سے ان دونوں کو separate out کرنا ہے اور اس condition میں آپ لوگوں نے جو reaction کرنا ہے جو آپ لوگوں پاس cathode side پر جو reaction ہوگا اس کو آپ لوگوں نے right side پر لکھنا ہے جو آپ لوگوں پاس anode side پر جو reaction ہوگا اس کو آپ لوگوں نے left side پر لکھنا ہے کیونکہ آپ لوگوں پاس zinc کا reaction جو ہے وہ anode side پر ہو رہا ہے اس لئے آپ لوگوں نے it کو آپ لوگوں نے left side پر لکھا ہے اور پیتھورڈ side پر جو reaction ہوں ہو رہا ہے is کو آپ لوگوں نے right side پر لکھنا ہے یہ آپ لوگوں پاس reaction ہے اگر آپ لوگوں سے یہ پہنچا جاتا ہے Direct سے کیا آپ لوگوں پاس reaction ہے اس کا آپ لوگوں نے cell بھی بنی ہوena ہے اور اس کے ساتھ آپ لوگوں نے short hand notation میں بھی لکھی رہا ہے تو is condition میں آپ لوگوں نے direct سے یہ equation ہوگی اور اس ایکویشن کے ذریعے اس ایکویشن کی مدد سے آپ لوگوں نے جس طرح یہ سیل بنا ہوا ہے اس طرح سیل بھی بنانا ہے جس کے ذریعے ایک سائیڈ پر ایک الیکٹروڈ دوسری سائیڈ پر دوسرا الیکٹروڈ اس میں ایک سلوشن دوسری میں دوسرا سلوشن اور اسے سالٹ بریج اور سو کننٹ کرنا ہے یہ بھی بنانا ہے اور اس کے ساتھ آپ لوگوں نے یہ شارس ہینڈ کی جو نوتیشن فارمیشن ہے یہ والی یہ بھی آپ لوگوں نے ساتھ میں لکھنا ہے جس میں ہر آئین کو سیم آئین کو جس کی آکسیڈیشن اور ریڈیکشن جس پر آکسیڈیشن کا ریاکشن ہو رہا ہے اور ریڈیکشن کا ریاکشن ہو رہا ہے جس میں آپ لوگوں پاس آکسیڈیشن کا ریاکشن ہوگا اس کو آپ لوگوں نے لیفت سائیڈ پر لکھنا ہے جہاں پر آپ لوگوں پاس ریڈیکشن کا ریاکشن ہوگا اس کو آپ لوگوں نے رائٹ سائیڈ پر لکھنا ہے جو reaction anode پر ہوگا اس کو آپ لوگوں نے left side پر لکھنا ہے اور جو آپ لوگوں پاس cathode پر reaction ہوگا اس کو آپ لوگوں نے right side پر لکھنا ہے تو جب بھی آپ لوگوں نے short hand notation میں chemical equation کو show کرنا ہے تو اس condition میں جہاں پر oxidation reaction ہوگا یا anode half cell جو ہے اس کو آپ لوگوں نے left side پر لکھنا ہے اور cathode half cell جہاں پر آپ لوگوں پاس reduction reaction ہوتا ہے اس کو آپ لوگوں نے رائٹ سائیڈ پر لکھنا ہے اور جس لگت آپ لوگوں پاس ایک سائیڈ پر الکٹورڈ اور آئین جو موجود ہیں ان کو آپ لوگوں نے سنگل ورٹیکل لائن سے سپریٹ آؤٹ کرنا ہے جس طرح آپ لوگوں پاس زنگ اور زنگ آئین موجود ہے اسی طرح کپر اور کپر آئین موجود ہے یعنی کہ یہ آپ لوگوں پاس solution ہے یہ آپ لوگوں پاس الکٹورڈ ہے اس کو آپ لوگوں نے سنگل ورٹیکل لائن سے separate out کرنا ہے اسی طرح یہ copper iron جو آپ لوگوں پاس solution ہے اور یہ آپ لوگوں پاس electrode ہے تو اس condition میں آپ لوگوں نے solution اور electrode کو ایک single line vertical line سے separate out کرنا ہے اور اس condition میں آپ لوگوں نے electrode کو extreme position پر لکھنا ہے اور جو آپ لوگوں پاس solution ہے اس کو آپ لوگوں نے mid میں لکھنا ہے جیسرہ یہاں پر آپ لوگوں پاس zinc neutral form میں ہے electrode ہے تو اس کو آپ لوگوں نے extreme position پر لکھا ہوا ہے zinc iron کو center میں لکھا ہوا ہے اسی طرح یہاں پر آپ لوگوں پاس copper ہے اور copper iron ہے تو اس condition میں آپ لوگوں نے copper جو ہے جو پہلے آیا اس کو آپ لوگوں نے پہلے لکھا ہے جو بعد میں آیا اس کو بعد میں آپ لوگوں نے لکھا ہے اور یہ آپ لوگوں پاس half cell reaction ہے دوسرا آپ لوگوں پاس دوسرا half cell reaction ہے اور اس کو آپ لوگ double vertical line سے separate out کرتے ہو اور یہ complete representation جو ہے chemical equation کی short hand notation method کہلاتا ہے اور اس کے ذریعے آپ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ لوگوں کا جو half cell ہے اس کو آپ لوگوں نے کس طرح بنانا ہے کہ آپ لوگوں نے کس solution میں کس electrode کو use کرنا ہے اور جو بھی آپ لوگوں کو پاس جس کے ساتھ ایسے لکھا ہوگا اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ لوگوں کا electrode ہے کیونکہ آپ لوگوں کو پاس electrode جو ہے وہ solution farm میں نہیں ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کو پاس solid farm میں ہوتا ہے اور جس کے ساتھ آپ لوگوں کو پاس aqo لکھا ہوگا aqo کا مطلب ہے aqo کا مطلب ہے aqo کا مطلب ہے جس کے ساتھ آپ لوگوں کو پاس salt ہے اس کو آپ لوگوں نے water کے اندر ڈیزال کیا ہوا ہے جو solid ہے وہ آپ لوگوں کا electrode ہوگا جس کے ساتھ آپ لوگوں نے aqo سے لکھا ہوا ہے chemical equation میں aqo سے لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ solution ہے اور جب بھی آپ لوگوں نے آپ لوگوں کے پاس اگر اس طرح chemical equation آتی ہے تو آپ لوگوں سے پہنچا جائے گا آپ لوگوں نے اس کا گلوانیک سیل بھی بنانا ہے اور اس کے ساتھ آپ لوگوں نے اس کو short hand notation میں لکھنا ہے تو اس condition میں آپ لوگوں نے دونوں کام کرنا ہے جو آپ لوگوں پاس initial سیل آپ لوگوں جو دکھایا تھا یہ بھلا اس طرح آپ لوگوں نے اس کی structure بھی draw کرنی ہے اور اس کے ساتھ آپ لوگوں نے یہ جو short hand method ہے اس کو بھی آپ لوگوں نے ساتھ میں لکھنا یہ جس طرح اس کو بھی آپ لوگوں نے ساتھ میں شو کرنا ہے اگر کوئی ایسا ریاکشن ہے جس میں الیکٹروڈ جو ہے جس طرح آپ لوگوں پاس یہاں پر زنگ سلپیٹ ہے تو آپ لوگوں زنگ الیکٹروڈ یوز کر رہے ہو کسی طرح کپر سلپیٹ ہے وہاں پر آپ لوگوں پر الیکٹروڈ یوز کر رہے ہو بعض ایسے ریاکشن بھی ہیں جہاں پر آپ لوگوں different الیکٹروڈ یوز کر رہے ہو تو اس کنڈیشن میں آپ لوگوں کو ساتھ میں chemical equation کے ذریعے بتا دیا جائے گا کہ کس سلیشن کے اندر آپ لوگ دوسرا الیکٹروڈ یوز کر رہے ہو اور اس کی مدس ہے آپ لوگوں نے اس کی جگہ پر اسی ایکویشن کو یوز کر کے اور آپ لوگوں نے بتا دینا جس طرح یہ آپ لوگوں پاس chemical equation ہے اور اس chemical equation کے ذریعے آپ لوگ جو ہے platinum الیکٹروڈ کو یوز کرتے ہو ایک سائٹ پر آپ لوگ iron کا الیکٹروڈ کو یوز کرتے ہو دوسری سائٹ پر آپ لوگ platinum کو الیکٹروڈ کو یوز کرتے ہو تو اس کنڈیشن میں آپ لوگوں پاس یہ chemical equation گیون ہوگی اور اس کے ساتھ آپ لوگوں یہ بتاتے جائے گا کہ آپ لوگوں نے platinum کا الیکٹروڈ ایک iron الیکٹروڈ یوز کرنا ہے دوسرا جو ہے وہ platinum کا الیکٹروڈ یوز کرنا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کے standard form جو ہے یہ standard form جو ہے جس کو ہم shortened notation کہتے ہیں اس کے ذریعے آپ لوگوں نے اس represent کرنی اسی طرح آپ لوگوں پاس جو ایکسرسائز ہے اس میں اس طرح کے question given ہے آپ لوگوں نے ان question کو shortened method کے ذریعے بھی show کرنا ہے اور اس کے ساتھ آپ لوگوں نے اس کا کلوانک سیل جو ہے وہ بھی بنانا ہے یہ آپ لوگوں کی assignment ابھی 7 ہوئی ہے یہ assignment آپ لوگوں کے 8 ہے assignment number 8 ہے اور اس کے بعد اس کے بعد آپ لوگوں نے مزید نہیں کرنا یہاں تک آپ لوگوں کے syllabus جو ہے وہ complete ہو گیا اب آپ لوگوں کے دو assignment رہتی ہیں جو میں نے آپ لوگوں کو دینی ہے ایک assignment تو آپ لوگوں کی یہ ہے کہ آپ لوگوں نے exercise میں اس سے related گلوانک سیل سے related جتنے بھی medical ہیں وہ سال کر کے جمع کروانے یہ آپ لوگوں کے assignment number 8 ہے اور assignment number 9 جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کسی بھی hybrid micro gel کا paper نکالنا ہے اور اس paper کی summary لکھ کر مجھے جمع کروانی آپ لوگوں کی دو assignment ہے ایک assignment یہ ہے جو آپ لوگوں کے پاس exercise ہے ہم 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 ہم